منے بے سرو ساما مددے قبلے دین مددے کعبے ایمان مددے انتظار کرمے تست منعینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضیفانو شکستاراتو پشتی بحق خاج عثمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر رون قفروز عرش مقام سادات کرام علماء زبال احترام حاضرین محفل پردانشین ماو اور بہنوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انی سے بے کسان چارہ سازے درد مندان ہم غریبوں کی غمگسار ہم فقیروں کی سروت شہر یار عرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شبِ اسرہ کی دولہ نوشہِ بزمِ جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسروِ خوبان سیاحِ لامکا وجہِ کنفکا درِ اللہِ المقنون سرِ اللہِ المخزون عالمِ ما کانا وما یکون آب و گلِ انبیاء جان و دلِ اسفیاء مطلعِ ہر سعادت مقتِ ہر سیادت خلاصِ کائنات فخرِ موجودات حضور احمدِ مجتبہ محمد مصطفی ارواح نافدار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک و سلما کی بارگاہِ بے کسپناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ و علیہ وآلہ 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 وسلم دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزقِ خدا کھایا کیا فرمانِ حق تعلیٰ کیا شکرِ کرم ترسِ سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ڈر تھا کہ عسیان کی سزا اب ہو گیا روزِ جزا در تھا کہ عسیان کی سزا اب ہو گیا روزِ جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آج کی یہ محفل ایک اللہ کی برگزیدہ بندے کے عرصِ سراپا قدر کے موقع پر آپ کے اس گاؤں میں انعقاد پذیر ہے اور مجھ سے پیش تر آپ نے میرے بڑے بھائی پیر سید یاسین باپو قادری متزل لہو العالی ان کی زبان سے میرے لے بہت سارے دعایا کلمات سنیں اللہ تعالیٰ اسے میرے حق میں قبول کرے اگرچہ میں اس قابل نہیں اور بہت خوبصورت انداز میں آپ کو ناتیں سنائی گئی جناب برادرِ طریقت شریف عمد شریف پالی سے تشریف لائے انہوں نے اور بلبلِ مستجاب نے بھی آپ کو سنایا اور بہت خوبصورت نظامت میں برادرِ عزیز زیشان برکاتی صاحب نے آپ کو اشعار پڑھ کر سنایا اور بھی لوگوں نے آپ کو سنایا اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اب مجھے حکم ہے کئی انوانات پر گفتگو کرنے کے لیے اور ایک گھنٹے کا ٹائم ہمارے پاس ہے جتنی وقت میں گنجائش ہے اس پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ عرص کی تقریب ہے اور صرف ایک رات بیچ میں ہے اور اس کی اگلی رات شبے برات ہے یہ شبے برات کیوں ہے یہ راتے سال میں کچھ ایسی آتی ہے جن راتوں کو خاص ہمیں عبادت کے احتمام کا حکم دیا جاتا ہے تو یہ شبے برات اور شبے قدر کیا ہے جیسے زمین والوں کے لیے دو عیدیں ہیں عید اور بقرہ عید جیسے دو عیدیں ہیں ویسے آسمان والوں کے لیے بھی دو عیدیں ہیں زمین والوں کی عید دن میں ہے کیونکہ زمین والے سوتے ہیں اور آسمان والے سوتے نہیں اس لیے ان کی عید رات میں ہے تو یہ عید ہے فرشتوں کی جسے شبے برات اور شبے قدر کہتے ہیں اور پھر اس میں انسانوں کے لیے کیا ہے اس میں انسانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے اور یہ راتیں جو خاص طور پر آتی ہیں یہ ہم گنہگاروں کے لیے آتی ہیں ہم سیاہکاروں کے لیے آتی ہیں ہم بدکاروں کے لیے آتی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس راتیں دونوں راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے بخشش فرما دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنو قلب کی بکریوں کی بالوں کے تعداد کے برابر اللہ اس رات میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے یعنی سبھی بخش دیے جاتے ہیں چند ایک کے سوا سب کی مغفرت ہو جاتی ہے کبھی کبھی لوگ جب ان کے سامنے یہ بات کہی جائے کہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے تو چونکہ لوگوں کو مغفرت کی اہمیت نہیں پتا ہے میں آج آپ کے سامنے مغفرت کی اہمیت کی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ مغفرت کی اہمیت کیا ہے اس لیے کہ اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ آپ کو یہ مل جائے گا آپ کو وہ مل جائے گا تو لوگ بڑے مچلتے ہیں لیکن جب کہاں جائے ان راتوں میں آپ کی مغفرت ہوتی ہے تو لوگوں کے کان پر جو نہیں رہتی اس لیے کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ مغفرت کسے کہتے ہیں اور مغفرت کیا چیز ہے یاد رکھئے مغفرت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ بخش دیتا ہے اور خدا جس کی مغفرت کر دیتا ہے اس کو جنت عطا کرتا ہے مغفرت کا صلح جنت ہے مغفرت کا بدل جنت ہے اللہ اکبر اور یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی نے رزق کا وعدہ سب سے کیا ہے لیکن مغفرت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے نام لے کر کسی سے نہیں فرمایا ہے یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا خدا نے مغفرت کا وعدہ نام لے کر کسی سے نہیں فرمایا ہے یہ اور بات ہے کہ مغفرت یافتہ لوگوں کی ایک فیرست موجود ہے لیکن ایک ہستی روح زمین پر ہے جن کے لیے اللہ نے قرآن میں مغفرت کا اعلان فرمایا ہے اور وہ ذات صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کی ذات ہے کسی کے لیے مغفرت کا وعدہ اللہ نے نام لے کر کے نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا اللہ اکبر کہ اللہ جس کو چاہے عذاب دے گا اور جس کو چاہے گا مغفرت فرمائے گا اسی لیے پوری کائنات مغفرت کے لیے لرزہ برندام ہے جس مغفرت کی میری قوم کو اہمیت نہیں ہے اب سنے اس مغفرت کے لیے پوری کائنات ترس رہی ہے پوری کائنات مغفرت مان رہی ہے بلکہ ایمان والوں کی دعا کو کوئی ہو بیان کیا گیا کہ ایمان والے جب دعا کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے بھی مغفرت مانتے ہیں اور اپنے والدین کے لیے بھی مغفرت مانتے ہیں اور پورے مومنین کے لئے مغفرت مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن بیان کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھ خلیل ابراہیم کی مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دیکھو نبی مغفرت مانگ رہے ہیں مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں حالانکہ نبیوں کی مغفرت بلکل یقینی ہے معاذ اللہ اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ خدا عبادہو لا شریک کی شان بے نیازی ہے کہ اللہ اکبر مغفرت کتنی اہم چیز ہے موسیٰ علیہ السلام مغفرت کی دعا کرتے ہیں خلیل اللہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور آپ کو بتاؤں مسلمانوں آج جس مغفرت کی ہمیں اہمیت نہیں جب بھی ہم دعا مانتے ہیں اللہ روزی دے دے اللہ مال دے دے اللہ اولاد دے دے اچھی جگہ رشتہ کرا دے میرے اتنے کھیتے تو اتنے ہو جائیں اللہ اکبر ارے یہ سب تو ملنا ہی آئے یہ کھیتیاں باڑی تو فیرون کو بھی نصیب تھی یہ مال و دولت تو نمرود کو بھی نصیب تھا جو کافروں کو ملتا ہے وہ اللہ سے مانگ رہے ہو اور اللہ اکبر جس کا وعدہ ولیوں سے بھی علل اعلان نہیں کیا گیا اس مغفرت کے لیے ہمارے پاس کیا پلان ہے کیا منصوبہ ہے کیا دعائیں ہیں آپ کو حیرت ہوگی یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں میرے باق لوگوں کو تلخ لگتی ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ ولیوں سے بھی مغفرت کا بادہ نہیں ہے کسی کا نام لے کر لوگوں کو برا لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں یہی اللہ کی شان ہے اگر اللہ چاہے تو وہ کسی ولی سے ولایت چھین دے اور چھین کر اللہ اس کو جانم میں ڈال دے اور ہوا قرآن اٹھا کر آپ پڑھے بلعمو باعور آپ پوچھے علماء سے یہ وہ ولی تھا بنی اسرائیل کا ولی کہلاتا تھا کہ اس کو اسم عاظم تک یاد تھا جس کے لئے دعا کر دیتا تھا اس کا بیڑا پار ہو جاتا تھا لیکن ایک دن قوم کے بہکاوے میں آکے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کی اس کی زبان اس کے سینے پہ آگئی قرآن کہتا ہے کتے کی طرح لٹن گئی میری قوم کو اہمیت پیائے مغفرت کی اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام ولایت پر پہنچ جاؤ اس وقت بھی جنت میں جانے کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے اس لئے کہ جنت میں داخلہ اسی کا ہوگا جس کا ایمان پر خاتمہ ہو اور اللہ جس کی مغفرت فرمائے اسی لئے تو سرکار گوہ صفانگ جیسا ولی بھی راتوں کو رو کر ایک دعا کرتے تھے اے اللہ عبدالقادر جلانی کی مغفرت فرما عبدالقادر جلانی کا خاتمہ ایمان پر فرما جو آج ہماری دعاوں کا حصہ نہیں جس کو رسول پاک مانتے ہیں جس کو اممہ عائشہ مانتی ہے جس کو صدیق اکبر مانتے ہیں جس کو مولا علی مانتے ہیں جس کو اولیاء اور انبیاء مانتے ہیں آج وہ ہماری دعاوں کا حصہ نہیں ہم تو کھیتی باری مانگ رہے ہیں ہم تو کمپنیاں مانگ رہے ہیں ہم تو اچھی کھانے مانگ رہے ہیں ہم تو اچھی گدائیں مانگ رہے ہیں اللہ کے بندوں جس کی مغفرت ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا اور مغفرت کا وعدہ نام لے کر کسی کے ساتھ نہیں اسی لئے تو آپ کو بتاؤں حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا علی جی مرتضی مولا کائنات شہر خدا کون علی میں علی کی بات کس موں سے کروں میری زمانی اس قابل نہیں ہے اللہ وقبر علی جی مرتضی وہ ہے میں نے کل بھی لوگوں کو بتایا اور لوگوں کو بتاتا ہوں سوچو تو سہی یہ مقام کتنا بلند ہے قاضی صلی اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ دور آدم سے لے کر آج کے دور تک کے جو بھی ولی بنتا ہے وہ علی کی وجہ سے ولی بنتا ہے علی کے کرم سے ولی بنتا ہے ارے جو پیدا ہونے سے پہلے لوگوں کو بھیق میں ولایت عطا کرنا ہو اس علی کی شان کا عالم کیا ہے اللہ اللہ ابھی مولانا پڑھ رہے تھے کہ عباس کے دو بھائی جنت کے گورنر ہے میں کہتاو علی کے دو بیٹے جنتی جوانوں کے سردار اس کھرانے کی شان دیکھیں اس کھرانے کی شان دیکھیں کہ علی مرتضی کے دونوں بیٹے دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں علی مرتضی کے دونوں بیٹے وہ ہیں کہ جو نبی کی پیٹ پہ بیٹ جائیں تو نبی سجدہ طویل کرتے ہیں علی کے بیٹوں کی شان یہ ہے کہ ان کے لئے رسول اللہ ممبر چھوڑ کر کے جو ہے وہ خطبہ چھوڑ کر کے زمین پر تشریف لاتے ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور یہ بھی کہہ دوں اسری والی کے بیٹوں کی خصوصیت ہے کہ علی کے دونوں بیٹوں کو اللہ نبی کا بیٹا قرار دیتا نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری ابنا نا وابناکم کسی کے بیٹوں کو اللہ نے نبی کا بیٹا نہیں کہا اور علی کے بیٹوں کو اللہ نے نبی کا بیٹا کہا آپ گوھر کریں وہ علی مرتضی علی کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار علی کی بیوی علی مرتضی کے بیوی جنتی عورتوں کے سردار پھر خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جس کو اپنا بھائی کہا بھائی تھے بھی انتاقی فی دنیا والآخرہ تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھائی ہے آپ سے میں پوچھتا ہوں جس کو نبی غلام کہہ دے کہ تو میرا دنیا اور آخرت میں غلام ہے اس کو تو مقفی جو لا رہا ہوں آپ کو وہاں آنا پڑے گا آج آپ کو وہاں پہنچنا ہوگا جو رسول اللہ کا غلام ہے حضور جس کو کہتے ہیں کہ تو میرا غلام ہے اسے مقفی کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے پھر حضرت اجمل سلطان پوری کا یہ شیر اللہ ان کی مقفی کرے مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے کہتے ہیں جب سے ملا ہے دامن آلِ رسول کا جب سے ملا ہے دامن آلِ رسول کا بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے بے فکر ہو گیا ہوں بے فکر ہو گیا ہوں بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے تڑپا دیا کسی نے مدینہ کے ذکر سے آزاد ہو گیا ہوں دو آلم کی فکر سے اور ملتی جو فرش مسجد نبوی تو چومتے دیکھو چومنے کا تصور کتنا خوبصورت پیش کیا ہے ملتی جو فرش مسجد نبوی تو چومتے واجب سے سنتوں سے فرائض سے وطر سے واجب سے سنتوں سے فرائض سے وطر سے اور جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا بے فکر ہو گیا ہوں چفاق کی فکر سے حضور جس کو غلامی کی سنت دے دیں حضور جس کو غلام کہہ دیں تو اس کو کوئی فکر ہونی چاہیے کوئی فکر ہو سکتی ہے لیکن جس کو بھائی کہا انتا کی فی الدنیا والاخرہ اور یہ بات بھی کہہ دوں علی کو نبی کا بھائی کوئی خطیب نہیں کہہ رہا ہے علی کو نبی کا بھائی کوئی جلسے کا ناصف نہیں کہہ رہا ہے علی کو نبی کا بھائی کوئی اللہ اکبر عالم اور فلسفی نہیں کہہ رہا ہے علی کو نبی کا بھائی وہ زبان کہہ رہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْبِقْوَا نِلْحَوَا اِنُوَا اِنَّا وَحْيُّوْا کہ میرا محبوب تو وہی کے مغیر کچھ کہتا ہی نہیں تو نبی نے بھائی کہا علی کو تو خدا کے حکم سے نارِ حیدری نارِ حیدری ولایت کیا ہے علی جسے پیار سے دیکھ لے وہ ولی ہو جائے ولایت کیا ہے علی جسے پیار سے دیکھ لے وہ ولی ہو جائے سلامی جس کے درکہ ہر ولی ہے علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے وہ علی جس مرتضی لیکن سنیا عرص کی تقریب میں آنے والوں آپ نے فضائلِ مولا علی سنے اشاروں میں میں نے کہا بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کوئی تمنا کرتا ہے اللہ مدینہ دیکھنے سے پہلے موت نہیں دینا کعبہ دیکھنے سے پہلے موت نہیں دینا عالم بننے سے پہلے موت نہیں دینا ولی بننے سے پہلے موت نہیں دینا لیکن علی سے رسول اللہ کو محبت کتنی ہے میرے آقا علی مرتزہ کو ایک جنگ میں بھیجتے ہیں تو علی کو بھیجتے ہوئے دعا کرتے ہیں اے اللہ جب تک میں علی کا چیرہ نہ بیجھ لوں اس وقت تک تو مجھے دنیا سے مت اٹھانا حضور دعا کریں وہ علی کیسے علی ہوگا کیا محبت ہے علی مرتزہ سے لیکن اب سنو حدیث پاک میں آتا ہے وہی علی جس کی نظر ولی بنائے وہی علی جو پیدا ہونے سے پہلے لوگوں کو ولایت عطا کرے وہ علی جو حوز کوسر پر ساقیے کوسر کے فرائض کو انجام دے وہ علی جس کی محبت ایمان کی نشانی جس کا بغض منافقت کی نشانی وہ علی جس کی محبت حلالی ہونے کی نشانی اور جس سے نفرت کرنا غی شریف ماں کی اولاد ہونے کی نشانی اللہ اکبر وہ علی جو رسول اللہ کا عالم بھردار ہے وہ علی جو فاتح بدر و ہنین ہے وہ علی جو فاتح خیبر ہے اللہ اکبر ساری جنگوں میں علی جا رہے ہیں ایک تبوک میں حضور لے کر کے نہیں گئے اور جب تبوک میں نہیں گئے تو تبوک کی جنگ ہی نہیں ہوئی جہاں تلواریں تکرانی دیوان لے گئے اور جہاں جنگ ہی نہیں ہوئی حضور قیام پذیر رہے اور جنگ نہیں ہوئی اور واپسی ہو گئی اور جرکین اس پہ بھی رسول اللہ نے کہا کہ میری جگہ اس وقت تمہیں مقرر رہنا ہے تو روتے ہوئے کا حضور عورتوں بچوں پہ آپ مجھے مقرر کر کے جارے تو فرمایا کہ تُو اس پہ خوش نہیں کہ تُو میرے لئے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لئے حارون تھے لیکن میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے یعنی جیسے موسیٰ اور حارون بھائی بھائی تھے تُو اور میں بھائی بھائی ہیں لیکن یہ بات میں آپ سے کہہ دوں کچھ لوگ آج کل اس سے بھی شوشے گوشے نکالتے ہیں وہ کہاں کہ عورتوں بچوں پر مقرر کر کے گئے تو خلافت کا اشارہ کر کے گئے کہ میرے بعد یہ میں کہتا ہوں کہ عبداللہ ابن امی مکتون کو بھی کر کر کے گئے تھے تو کیا آپ انہیں بھی رسول اللہ کے بعد خلیبہ مانو گے یاد رکھئے جس کو رسول اللہ نے جو منصب دیا وہ مانے افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کا مرتبہ ہے حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے مسلے پہ کھڑا کیا ہے اور یاد رکھنا حضور جس کو مسلے پہ کھڑا کر دے رسول اللہ جس کو آگے کر دے اب اس کو اگر کوئی پیچھے کرتا ہے تو وہ جرات کر رہے رسول اللہ کے فیصلے کو بدلنے کی تو رسول اللہ نے کہہ دیا کہ جس جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے ہم نبی کے اس فیصلے کو بھی مانتے ہیں اور نبی نے اپنی جگہ اپنی ظاہری حیات میں اپنے مسلے پہ ابو بکر کو کھڑا کر دی ہم نبی کے اس فیصلے کو بھی مانتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے تحقیر نبی کا وہ فیصلہ بھی ہم مانتے ہیں یہ فیصلہ بھی ہم مانتے ہیں کیونکہ حضور نے جو فیصلہ کر دیا ہمیں دونوں فیصلہ کیونکہ ہم ہوتے دونے انکار کرنے والے ہم تو غلام ہیں غلام کو جو حکم ہے غلام اس پہ سر تسلیم خم کرے تو بات بڑھنا جائے میں یہ کہہ رہا تھا اپنے عنوان سے ہٹنا جاؤں جلدی جلدی چلیں اس لئے کہ شروع میں ہی کہا تھا کہ ایک گھنٹے میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کا حکم ہے مجھے اس کا خیال رہے گا لیکن آپ سنیں وہ علی پاک اتنی شان والے جو گوث پاک کے دادا جو غریب نواز کے دادا بلکہ میں اگر آپ کو یہ بتاؤں نا کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ مولا علی کی شان پڑھیں تو میں اپنے ذوق کے مطابق پڑھتا ہوں مہاراشتر میں مہاراشتر میں ہمارے ایک مہورہ بولا جاتا ہے میں یہ بات پڑھتا ہوں اگر آپ سن سکتے ہیں اگر ذوق سے تو سن لیں لوگ مجھ سے کہتے ہیں علی کون ہے تو میں مہاراشتر میں میرے ہاں جو مہورہ بولا جاتا ہے اس کے مطابق کہتا ہوں جیسے مثال کے طور پر آپ جب کسی کی شان بتانا چاہتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں اس کو کیسے بولتے ہیں آپ کے گجرات میں کیا لہجے میں بولتے ہیں مجھے نہیں بتا لیکن ہمارے ہمارے مہاراشتر میں اس لہجے میں بولتے ہیں جیسے اگر آپ نے کہا نا کہ آپ نے فلا ناظم کو سنا آپ نے فلا ناظم کی نظامت سنی تو آج کل تو ناظموں کے بھی چرچے ہیں نا آج ان کے بھی وارنیارے ہیں نا تو آپ نے فلا ناظم کو سنا تو کوئی بڑھ کر کے کہتا ہے رہے اس کو کیا سنتا ہے تو نے زیشان برکاتی کو سنا وہ تو اس کا بھی باپ ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی وہ باپ کیسے بن گیا ایسے کوئی کہتا ہے نہیں کہتا مطلب کیا ہے مہورہ کیا ہے مہورہ کیا ہے اس کا مہورہ یہ ہے مطلب اگر تو نے کسی ناظم کو سنا ہے تو اس کا بھی باپ کا مطلب یعنی وہ اس سے بڑا ناظم ہے اس سے بڑھ کر ہے آپ نے کی زینات خان کو سنا اگر شریف پانی کو سن وہ تو اس کا بھی باپ ہے مطلب کیا کہ وہ اس سے بڑا ناظم ہے یہی کہتے ہیں آپ یہ ہے مہورہ لیکن مہورہ کی زبان میں میں آپ کو حقیقت بتاؤں مہورہ میں حقیقت نہیں ہوتی مہورے میں حقیقت نہیں ہوتی اظہار کرنا ہوتا ہے آپ نے فلا قاری کی قلت سنی تو کوئی کہتا ہے اس کو کیا سنتا ہے وہ قاری ریاض الدین کو سن وہ اس کا بھی باپ ہے ہے نا یعنی کہ بڑا بتانے کے لیے بڑائی کرنے کے لیے حالانکہ وہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے لیکن باپ کا آت و بات سمجھ میں آئی کہ وہ اس سے بڑا قاری اس سے بڑا عالم اس سے بڑا خطیب اس سے بڑا مقرر یہی بطلب ہوتا ہے نا ہندوستان میں رہتے ہو اب یہ تو مہورہ ہے مہورہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے لیکن میں مہورہ بھی کہتا ہوں اور حقیقت بھی کہتا ہوں لوگ مجھے آکے کہتے ہیں علی کو بیان کرو میں نے کہا کیسے بیان کروں میں نے کہا سن تو کیا سمجھتا ہے ایک ہندوستان کی زمین پر ارام پوش ایسا بھی ہے جس نے کبھی ارام نہیں اتارا لوگ تو چار دن میں ارام سے تھک جاتے ہیں جس نے پوری زندگی حالت ارام میں گزار دی وہ نیوہ نہیں تھا وہ وارس دیوہ تھا دیوہ لوگوں نے کہا ہاں ہاں اس کو تو ہم جانتے ہیں لیکن وہ ایسا تھا رہتا تھا انڈوستان میں اور نماز پڑھتا تھا حرم میں میں نے کہا وارس علی کو پہچانتے کہا میرے کہا علی اس کا باپ ہے باپ دیکھو میں ایسے ایسے نہیں پڑھوں گا فضائل اہلے میں آپ نے مجھے انوان دیا ہے میں پوری امانداری کے ساتھ اور آپ سے داد لینے یا فریاد لینے کے لئے نہیں اس لیے کہ میری نظر میں اس وقت نجف بھی ہے اور مزار زہرہ بھی ہے اور کربلا بھی اور بغداد بھی ہے لیکن اب آپ جلدی جلدی سننے زندہ دلی کے ساتھ جس کو بات حضم نہ ہو مجمع سے اٹھے سیدھا گستر پہ جائے اس کے لئے کوئی پابندی نہیں لیکن اگر سننا ہی فضائل اہلے پیت تو مجھ سے سننے آپ لیکن خیرات زہرہ لینے کے لئے پڑھ رہا ہوں تو آپ نے وارث دیوہ کو جانتے ہو ہاں جانتے ہیں تو کہا علی اس کا بھی باپ ہے میں نے کہا اور آگے بتا دو تجھے اسی وارث دیوہ جہاں جس خاندان سے مرید ہے وہ مسولی ہے وہ مسولی کے تاجدار جو ہیں اللہ اکبر ان کی بلایت جو ہندوستان میں مسلم ہے وہ مسولی والوں کا بھی باپ ہے علی باپ اور جو سرکار باسا سے ان کو خیرات ملی ہے تو ان کا بھی باپ ہے باپ علی اور وہ شاہ برکت اللہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے وہ مہرے رہ کے شاہ برکت اللہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ان سے اللہ کا ذکر سن کر پرندے بھی اللہ ہو کی بولی بولتے تھے تو لوگوں نے کہا شاہ برکت اللہ ایسا ہے میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے باپ علی اس کا بھی باپ ہے لیکن ذرا جلدی جلدی چلوں اتنی دور دور سے نہیں اللہ اکبر میں نے کہا ایک نام اندوستان میں سنا ہے میں نے کہا اندوستان میں ایک نام سنا ہے جو اپنی نماز جنازہ خدا آ کر کے پڑھاتا ہے اپنی نماز جنازہ خدا آ کر کے پڑھاتا ہے تو کہا ہاں وہ کلیر میں آرام کر رہا ہے اسے سابر کلیر کہتے ہیں میں نے کہا نہیں اس کا بھی اس کا بھی آج میرے مقدس میں ایک نام سنا ہے جو انا ساغر کو چھوٹے سے گھاگر میں سمیٹ لیتا ہے آج تک سائنس دانوں کی اقلے حیران ہے کہ انا ساغر گھاگر میں کیسے آیا میں نے کہا تُو مہین الدین پر حیران ہے علی اس کا بھی ہاتھ اٹھا کے کہ علی اس کا بھی علی اس کا بھی یوں کہا کرتے ہیں سنی یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہلِ بہن کا اج میر سے میں چلو بھگداد ایک ایسا ولی ہے بھگداد میں ابدال جس کے آنگن میں جھاڑو لگ جلدی جلدی سے سنیں اور توجہ کریں ایک ایک جملے میں ہزارہ منقبتیں میرے مرشب کی وہ عبدالقادر جیلانی جس کے آنگن میں عبدال جھاڑو لگتا ہے کتب جس کے در کا شاگرد ہے وہ عبدالقادر جیلانی اللہ اکبر جو اپنا کاندہ رسول اللہ کو وہاں پیش کرتا ہے جہاں کوئی نہیں جاتا اللہ اللہ اپنا کاندہ میراج میں اپنے نانا کو پیش کرتا ہے تو نانا کہتے ہیں مولا اس نے میرا قدم اپنی گردن پہ لیا اس کا قدم سارے ولی اپنی گردن پہ لے جیلانی جو ٹھوکروں سے مردے زندہ کرتے ہیں وہ عبدالقادر جیلانی جو چوروں کو ولی بناتے ہیں وہ عبدالقادر جیلانی جو فرماتے ہیں مجھے کسی پہ قیاس مت کرنا اور کسی کو مجھ پہ قیاس مت کرنا انی عالم و مالہ تعلمون کا راز بن کر عبدالقادر جیلانی آیا ہے وہ عبدالقادر جیلانی جو قسم جو بھوکے رہے توجہ کرنا میرے علی کی شان مجھ سے سن لو زندگی رہے نہ رہے مگر یہ باتیں ضرور رہے گی اور صدائے باش گست بن کر یہ ہمیشہ لوگوں کے کانوں میں انشاءاللہ رہتی دنیا نکتک راتی رہے گی سن لو سن لو کسی پہداد کے فقیم سے سن لو فضائل اہل بیت زندہ دلی سے سن لو آتے جاتے خطبہ رہیں گے آئے تمہاری بستی میں کوئی خطیب نہیں اہل بیت کے دروازے کا سگے بے ہنر آیا ہے وہ عبدالقادر جیلانی جو کسی کو چور کو بھی ولی بنا دے وہ عبدالقادر جیلانی جو بھوکا رہے تو اللہ قسمیں دے دے کر کھلائے اور پریری کا تاجڈار کہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پیلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چانے والا تیرا اللہ اکبر کعبہ جس کے چوکھٹ کا تواف کرنے کے لئے آئے وہ کون عبدالقادر جیلانی میرے امام کہتے ہیں سارے اکتابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے توافے درے والا تیرا سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے خضر کے حوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا تو لوگوں نے کہا عبدالقادر جیسا کوئی ولی ہو نہیں سکتا میں نے کہا علی اس کا بھی نارے تکبیر نارے رسالت یہی تو بات ہے یہی تو بات ہے کہ علی اس کا بھی علی اس کا بھی علی اس کا بھی علی اس کا بھی اور اوپر چلے وہ علی رضا جو چیرے پہ نکاب ڈال کے پھرتا تھا اور اپنی انداز میں کہتا ہوں یہ پھرتا تھا چلتا تھا بولتا تھا میں کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں بیعد بھی ہے میں نے کہا بیعد بھی نہیں یہ لہجہ شان یکتائی بیان کرنے کا جو نہیں جانتے زبان انہیں کیا پتا کہ کیا شان یکتائی ہوتی ہے اللہ اکبر وہ علی رضا جو چہرے پہ نکاب ڈال کے پھرتا تھا اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ تمنا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہوا اس چلمن کو اس کے چہرے سے ہٹائے تو ایک مرتبہ علی رضا کا میں حسن دیکھوں لوگ دیکھتے تھے دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے لوگ دیکھتے تھے دیکھ کر متقی پریزگار ہو جاتے تھے ایک مرتبہ ایک مجوسی کا بیٹا چار پانچ سال کا توجہ کر لیں چار پانچ سال کا لوگوں کو کہتا ہے اے دیوانوں اس کے جوان کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو لوگوں نے کہا کہ میرے نبی کا ایک بیٹا آیا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ وہ بھی تو بشر ہے تم بھی تو بشر ہو اس کو دیکھنے کی کیا فضیلت ہے تو کہا آلِ نبی کو دیکھنے کی فضیلت کیا ہے اوہ مجوسی کے چھوٹے سے بچے ہم تجھے کیا سمجھائیں بس اتنا کہتے ہیں دیکھ لیں اتنا کہتے ہیں اتنا کہتے ہیں اتنا کہتے ہیں کہ دیکھ لیں کیا ملتا ہے اس کو دیکھنے سے تو کہا کہ دیکھ لیں لوگ کہتے ہیں آلِ رسول کی محبت سے کیا ملتا ہے میں کہتا ہوں کر کے دیکھ لیں کہا آلِ رسول کی پالکی اٹھانے سے کیا ملتا ہے میں نے کہا اٹھا کے دیکھ لیں جودیاں سیدھی کرنے سے کیا ملتا ہے میں نے کہا اٹھا کے دیکھ لے تو کہا کیا ملتا ہے میں نے کہا میں کہوں گا تو شکایت ہوگی تو ہی اٹھا کے دیکھ لے لیکن اتنا تو ضرور کہوں گا اگر مولانا احمد رضا جودیاں سیدھی کر کے پھال کے اٹھاتا ہے تو وہ زمانے کا عالی حضرت بنا دیا جائے خان زادہ سیدوں کا عالی حضرت بن گیا کیونکہ اس نے دل سے کی تھی پیاری خدمت نور کی اللہ اکبر کیونکہ اس نے دل سے کی تھی اللہ اکبر پیاری خدمت نور کی آپ کہیں گے کیا ملتا ہے میں نے کہا دیکھ لے کیونکہ دیوانے کہتے ہیں دیکھ لے حضرت زلیخہ کو لوگوں نے تانہ دیا ایک گلام سے اتنا پیار اچھا نہیں کیا رکھا یوسف میں تو زلیخہ نے کہا دیکھ لے تو پتا چلے کہ کیا رکھا ہے تو کاٹ لیا انگلیاں اور کٹرے کا سر رہی ہوا اور وہ کہنے لگی کیا کہنے لگی ہاشا للہ اللہ کی قسم یہ کوئی پشر ہو ہی نہیں سکتے تو کہا دیکھ لے اس کے دیکھنے میں کہا تو کہا دیکھ میں بھی لوگوں سے کہتا ہوں ولی کی چوکھٹ میں کیا ملتا ہے کہا دیکھ لے اگر بیت کی گلامی سے کیا ملتا ہے کہا دیکھ لے ابو بکر کے نعرے سے کیا ملتا ہے میں نے اگر لگا کے دیکھ لے حیدرِ قرار کے نام سے کیا ملتا ہے میں نے کہا لے کے دیکھ لے عبدالقادر جیلانی کے نام کی مالا جپنے سے کیا ملتا ہے میں نے کہا جپ کر دیکھ لے اس لیے کہ جو شربت نہ پیئے اس کو شربت کا مزہ چکھاؤں کیسے تو پیلانا شرط ہے ہم کہتے دیکھا یہ سنی پاگل ہوئے جو انگوٹے چومتے میں نے کہا چوم کے دیکھ لے کہ چوم کے دیکھ لے لوگ کہتے ہیں کیوں جاتے ہو جمیشری میں نے کہا جا کے دیکھ لے وہ کہا کہ ہاں گئے تو تھے میں نے کہا نا جس نیت سے ہم جاتے ہیں اسی نیت سے جا کے دیکھ لے تو اورنگ زیب کی طرح اپنی داڑی سے جھاڑو لگانے پہ مجبور ہو جائے میں تو کہتا ہوں نوجوانوں سے بیعث مت کیا کرو کہا دیکھ لے کوئی بیعث کی ضرورت نہیں جس کا مقدر ہے وہ دیکھ لے اور دکھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اس کا اندر طاقت خود ہی دیکھ لے آپ کو بیعث کرنے کی ضرورت نہیں تو لوگوں نے کہا اس نے کہا وہ چھوٹے زرچو بچہ تو چھوٹا ہی تھا نا اس نے کہا یہ ایک انسان کے چہرے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگتا کیا رکھا ہے کہا دیکھ لے وہ بھی بھاگا وہ بھی بھاگا اور میرے علی رضا نے جب میرے امام میرے مرشید میرے علی رضا نے جب چہرے سے نقا بھٹایا تو لوگ چیخ پکار اٹھے کیا کیا جلوہ ہے علی رضا کا توجہ جب علی کا رضا ایسا ہے میں زشان کی طرح تھوڑی کوں گا سبحان اللہ کو بلکل نہیں کوں گا میں تو آپ کی ایمان پر چھوڑتا ہوں میں تو آپ نہ میرے بھائی یاسن باپو کی طرح کوں گا کہ جب سانس بھر جاتی ہے تو سبحان اللہ کل بات نا واللہ میری سانس کبھی نہیں بھر سکتی میں مر جاؤں لیکن تم سے نہ کہوں کیوں کہ بیرل میں ان کا چھوٹا بھائیوں عمر میں فرق ہے پہتے ہیں میری سانس نہیں بھرتی اور مجھے یقین ہے جس کا نام لینے سے گئی سانسے آ جاتی ہے میری سانس بھرنا بھی نہیں ہے کبھی میں بہت پر امید انسان ہوں میرا بھائی بھی بہت پر امید ہے بہت دبانگ لوگ کہتے ہیں بڑا دبانگ آدمی میں کہا علی کا بیٹا دبانگ نہ ہوگا تو کس کا بیٹا ہے علی کے خون میں اگر دبانگی نہ ہوگی تو دبانگی ہوگی کہا ہاں ارے بدر میں کس کے چرچی ہو رہے تھے ستر مارے گئے تھے بدر میں اکیلے پیٹس کو علی نے مارا تھا ہاں یہ بات ہے لوگوں کو علی اس لیے عظم نہیں ہوتا کہ بہت ساروں کے باپ دادا گیا ہے علی کے ہاتھ سے اس لیے لوگ علی علی کرنے نہیں دے دیکھو علی علی کروگے تو رابزی ہو جاؤگے میں نے کہا نبی نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے اگر عبادت رابزیت ہو جائے تو پھر بشتا کیا ہے ہاں لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں ہم صرف علی نہیں کہتے ہاں علی نے جن کے پیچھے نماز پڑی ہے ان کے بھی نعرے لگاتے ہیں یہ بھی بات ہے ہم چور دروازے والے لوگ نہیں ہیں ہم کہتے نبی کے سب یار کو مانیں گے جس کے لیے فقیبر میں جھنڈا دیا اس کو بھی مانیں گے اور جس کو گار میں اپنے ساتھ لے گئے اس کو بھی مانیں گے ہم تو ماننے والے سب کے ہیں ہم چور دروازے سے آئے نہیں ہیں ہمیں تو صفحہ کے چبوترے سے دین ملا ہے ہمیں تو صفحہ کے چبوترے سے دین ملا ہے لوگ کہتے اولاد علی ہو کر پھر ذکر صدیق کیوں کرتے میں نے کہا یہی تو ہمارا درہ امتیاز ہے کہ نہ علی حق تلفی کرتا ہے نہ اولاد علی حق تلفی کرتا ہے نبی نے جس کو جو مرتبہ دیا وہی مرتبہ مانتے ہیں بلکہ کسی کے بیٹے نے نہیں کہا جو علی کے بیٹے نے کہا صدیق اکبر کے لیے علی کا بیٹا کہتا ہے مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا تو میں آپ سے نہیں کہوں گا بات دور نکلی تھوڑا مجھے معاف کر دیا آپ جب میرے مولا میرے مرشید میرے ماوہ میرے ملجا علی رضا نے اپنا نقاب الٹا تب لوگوں نے کہا جب علی کا رضا ایسا ہے جب علی کا رضا ایسا ہے جب علی کا رضا ایسا ہے تو وہ سراپا علی کیسا ہوگا جب علی کا رضا ایسا ہے تو وہ سراپا علی کیسا ہوگا تو وہ چھوٹا سا بچہ مجیوسیوں کا جو کہہ رہا تھا اس کے چیرے میں رکھا کیا ہے تو لوگوں نے کہا دیکھ لے تو دیکھا تو چار پاس سال کا یا سات سال کا بچہ مختلف روایتیں بعض نے چار پاس سال کا کسی نے سات گا لیکن جتنی بھی عمر چھوٹی عمر تھی کھیلکت کی عمر تھی وہ مجوسیوں کا بچہ پیر پکڑ کے کہتا ہے اب میں گھر نہیں جاؤں گا اب میں اب میں اب میں گھر نہیں جاؤں گا میری ماں بھی تو ہے میرا باپ بھی تو ہے میں نہیں جاؤں گا گھر فیر علی رضا نے کہا جو ہمارے قریب آتے ہیں ہم ان کو بھگا کر سکتے کیونکہ یہ عادت سیدوں کی ہے ارے جو آ جائے صدمے دے کے ہور آتا ہے تو اس کو نہیں بھگاتے ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جاتے ہیں تو تجھے کیسے بھگائیں گے چل جب تُو نے کہا نا کہ ماں بھی تو باپ بھی بھی تو تو پھر تُو میرا بیٹا ہے چل اور لے گئے اُس چار پاس سال کے بچے کو کلمہ پڑھایا دین سکھایا مذہب سکھایا مسنق سکھایا سابس سکھایا اور پھر اس کو اپنے وقت کا امام بنایا اسی امام کو دنیا حضرت سیدنا معروف کرخی کے نام سے یاد کرتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالک عظمت امام علی رضا عظمت امام علی رضا عظمت امام علی رضا آپ نے کہا کیا علی رضا ہے میں نے کہا علی اس کا بھی نا علی اس کا بھی ایک مرتبہ درہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں علی اس کا بھی کہا علی رضا ایسا ہے علی رضا ایسا ہے کہ آ گیا مزہ اس کا ذکر سن کر کے سنیوں کی طبیعتھری ہو گئی میں نے کہا اور اوپر چل ابھی جلوہ بکا باقی ہے ابھی جلوہ ابھی جلوہ باقی ہے تو کہا ایک ہستی ہے جس کو مدینے سے لے کر بغداد تک کے ہتکڑیاں پیر میں ہاتھوں میں ڈال کر کے پیدل لائی جاتا ہے اور وقت کا بادشاہ ایک زانیا عورت کو اس کے ہجرے میں ڈال دیتا ہے اگر ایسے کٹ ڈالوں گا ایسے مار ڈالوں گا تو میں بدنام ہو جاؤں گا اس پر زنا کا الزام لگاؤں گا اس سید پر جس کا نام ہے موسیٰ قاظم کمرے میں جیل میں ڈلوا دیا ایک اندیرے میں عورت کو عورت کی بڑی خوبصورت امام موسیٰ قاظم نماز میں تھے اس عورت نے کہا موسیٰ قاظم ایک بار دیکھنا مجھے دیکھ آپ نے کہا ٹھیک اس نے کہا مجھے دیکھ موقعین سے چاہتا ہوں تھوڑا فتوے کے لئے مجھے معاف کرنا میں اپنے دنگ میں بات کر رہا ہوں مجھے دیکھ مجھے دیکھ کیک ایک نظر ڈالیا وہ زمین پہ گری بے ہوش ہو گئے ہوش آیا وضو کیا پیچھے امام موسیٰ قاظم کے مسلحہ بچھا نماز شروع کی بادشاہ نے ہنگامہ کیا موسیٰ قاظم کو میں نے ہکڑی ڈالی بیڑیاں ڈالی تمہیں اعتراض ہے پتا ہے وہ کیسا ہے سید ہو کر کیا کیا کام کرتا ہے سید ہو کر سید ہو کر کیا کیا کام کرتا ہے میں کہا اگر یہ الزام ہے سیدوں پر بہت بری چیز ہے لیکن اس بستی میں سنے سید بہت رہتے ہیں میں آپ کا غلام آپ کی در کا غلام آپ کی جوتیہ صدی کرنے والا میں جلدی سے اپنی سیادت کا اعلان نہیں کرتا لیکن اس لیے کہ سیادت کا فائدہ کوئی دنیا میں تو ہے نہیں اس لیے دنیا والوں کو بتانا بھی کیوں اس کا اصل فائدہ ہے قیامت میں اور جہاں فائدہ ہے وہاں والے جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن یہ جو سید بیٹھے میرے سامنے یہ میرے بھائی لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں میں ان سے کہتا ہوں اللہ گواہ میرا رب قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں جھوٹو پہ اللہ کی لانت میں حسانی بھی ہوں اور حسینی بھی ہوں سبحان اللہ میرے باپ نجیب ترفین سید اس نسبت سے میں حسانی اور حسانی دھونوں الحمدللہ شکر کے طور پہ لیکن آپ سے کہتا ہوں سید اگر تُو داڑی مڑا کر گٹر میں پھینکے گا تو لوگ کہیں گے سید ایسے ہوتے ہے نا تُو نماز کے وقت میں گھر بیٹھے گا تو لوگ کہیں گے سید ایسے ہوتے ہیں ہے نا تُو ہاتھوں میں کڑا پہن کر کے پھرے گا لوگ کہتے ہیں سید ایسے ہوتے ہیں تُو عورتوں سے بے ہجاب ملے گا لوگ کہتے ہیں سید ایسے ہوتے ہیں تُو غرور کرے گا گھمن کرے گا میں پھر کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے میں بھی سید منوانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں صرف یہ کہ آپ کو غصہ نہ آئے اس لئے کہ کوئی غیر سید اس طرح کی آپ سے بات کر بھی نہیں سکتا آپ ناراض ہوں گے اس کو حق بھی نہیں ہے غلام کو کوئی حق نہیں آقاؤں کو انگلی دکھانے کا لیکن آپ کا خادم آپ کا چھوٹا بھائی آپ کے در کا گدا اتنا ضرور کہوں گا کہ جب کوئی کہتا ہے نا کہ فولان کا بیٹا ایسا توجہ کرنا فولان کا بیٹا ایسا بیٹے پہ کچھ گزرے نہ گزرے باپ کی گردن ضرور نیچے ہوتی ہے اب تم اگر کوئی غلط کام کرو گے میرے بھائی جبکہ تم کرتے نہیں ہو لیکن اگر غلط کام کرو گے تو سر کس کا نیچے ہوگا ذرا اس کا خیال کرنا ہاں کس کی گردن چھکا رہے ہو دھاڑی منا کر نماز نہ پڑھ کر کس کی گردن چھکا رہے ہو اچھے کام نہ کر کے کس کی گردن چھکا رہے ہو میرے بھائی اتنا خیال کرنا میرے اندر تو ہمت نہیں کہ گردن کس کی جھک رہی ہے لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ باپ کی گردن جھکتی ہے بیٹے کے غلط کام سے ایسے مت کرو کہ لوگ کہے کہ سید ایسے ہوتے میرے عزیز ایسا بن کہ لوگ پکار اٹھے جب چودہ صدیوں کے بعد کا سید ایسا ہے تو کرولا والا سید کیسے ہوتے اپنے کردار سے اور یہ بھی کہتا ہوں ہاتھ چمانے کی کسی سے تمنا نہ کرو کوئی ہاتھ تمہارے چومتا ہے تو تمہارا کیا بنتا بگڑتا ہے ارے تمہارے ہاتھ کوئی چومے تو بھی تم سید ہو کوئی نہ چومے تو بھی تم سید ہو کوئی جلسے کی تمہیں صدارت دے تو بھی تم سید ہو کوئی صدارت نہ دے تو بھی سید ہو تمہیں کوئی مانے تو بھی سید ہو نہ مانے تو بھی سید ہو اور تمہارے جلوے تو دنیا قیامت میں دیکھے گی کیونکہ صدیق اکبر فرماتے ہیں جب علی اور فاطمہ آئیں گے تو اپنی پوری اولاد کے ساتھ سواری پر بیٹھ کر کے آئیں گے اس وقت تو محشر میں غلغلہ ہوگا یہ کونی شان سے آ رہا ہے تو اعلان ہوگا یہ کوئی نبی نہیں ہے یہ نبی کا بھائی ہے جو اپنی تمام اولاد کے ساتھ اس شان و شوقت سے میدان محشر میں آ رہا ہے اس لئے وہاں سلام ملنا ہے وہاں یہاں تو لوگ آپ کو ستائیں گے گالیاں ہی دیں گے ہاں پاندکان والا بھی اگر تھوڑی سے جھگڑا ہو جائے تو کہاں وہ سید تھوڑی ہے لوگوں کی اوقات ہی دنی آپ سے لڑ لیں پھر وہ آپ کا انکار کریں اور یہی تو بات ہے لیکن یاد رکھنا آپ کو حمد سے کام لینا ہستے سے کام لینا سید مظلوم ہوتا ہے کربلا والا سید مظلوم مدینے والا سید امام حسن مظلوم آپ نہیں دیکھتے حسن کو زہر دیا گیا حسین کو بچوں کے ساتھ شہید کیا گیا امام زین العبدین کو زہر دیا امام باقر کو زہر دیا جعفر صادق کو زہر دیا حضرت موسیٰ قاظم کے ساتھ کیا کیا وہ بھی تو آپ سننے لیکن بارہال تو وقت کے بادشاہ نے کہا موسیٰ قاظم سے بہت تمہیں پیارے نا دیکھو وہ کیسا سید ہے سب کو پبلک کو جمع کیا میں دروازہ کھلوں گا تو دیکھنا کیا نکلے گا دروازہ کھلا پلان تیہ تھا پلان تیہ تھا عورت ابھی نکلے گی اور کہے گی ایسا ایسا میرے ساتھ کیا عورت باہر نکلی بادشاہ نے کہا بتاؤ تمہارے ساتھ رات کیا ہوا عورت نے کہا اپنے جیسا سمجھائے موسیٰ قاظم کو موسیٰ قاظم کو اپنے جیسا سمجھائے ہوا کیا ہوا تو میں نے کہا ایک نظر دیکھ تو دیکھتا نا مجھے تو فسلتا میں نے کہا ایک نظر دیکھ سید تھا ایک ہی نظر دیکھا کیونکہ ایک نظر پہلی نظر معاف ہے ایک ہی نظر دیکھا بے ہوش کیا اور کیا بے ہوش کیا تو بے ہوش کی تو مجھے ہوش ملا دیا اور مقام میں ولایت اتا کر دیا اب میں رقاص اور فائشہ نہیں ہوں میرا مقام تو نہیں جانتا کہ میں اسے ایک نظر میں کس مقام پر پہنچا دیا تو اتنا سا مو لے کر کے مو لٹکا کر چلا گیا موسیٰ قاظم کے عزت و عظمت کے چرچے اور ہونے لگے موسیٰ قاظم کو لوگ باب الہوائج کہتے ہیں ان کی چوکھٹ پہ جو جاتا ہے مانگتا ہے اس کو رد نہیں کیا جاتا حضرت امام شافعی جیسے لوگوں نے لکھا جو موسیٰ قاظم کی چوکھٹ پہ جا کے پیشانی کو اس لیے رگڑ میں اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے اس کی بدبختی قسمت کی دور فرما دیتا ہے امام موسیٰ قاظم کی چوکھٹ کہا واہ کیا موسیٰ قاظم ہے میں نے کہا علی اس کا بھی علی اس کا بھی اب جلدی جلدی چلتے بعد ختم کرتے بعد تو جو چلی تھی اسی پر بات مکمل کرتے کہا موسیٰ قاظم ایسا ہے میں نے کہا جلوہ ختم نہیں ہوا ایک ذات ہے جسے لوگ کہتے جعفر صادق امام جعفر صادق کہا کون ہے یہ میں نے کہا جلدی سے سناو کون ہے ایک پڑوسی کہتا ہے امام میں گھر بیچنا چاہتا ہوں آپ میرا گھر خرید ہوگے آپ نے کہا بلکل خریدیں گے کہا کتنے میں کہا جنت دوں گا تو اپنا گھر دے دے کہا بلکل کہا بلکل لکھنا پڑے گا کہا ہاں میں لکھ کے گھر دیتا ہوں آپ جنت دیں امام جعفر صادق نے لکھا میں نے اپنے پڑوسی کا گھر لیا بدلے میں اس کو جنت دے دیا اچھا وہ اٹھارہ زو ستاون والے اٹھارہ زو ستاون کے بعد ایزوں کے پیدا کردہ مولوی نہیں ہوئے تھے ورنہ وہ اس کو جا کے ورگلاتے ارے یہ تو اپنی طرح بشر ہے یہ کونسا جنت دے سکتا ہے لیکن اس وقت کوئی ایسا بیدتی فرقہ پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت سب کے سب ٹنا ٹن تھے اور سب کا ایمان بھی بالکل ٹنا ٹن تھا مضبوط تھا یقین والے تھے شک والے نہیں تھے میرے مرشد اجازت کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں اس وقت اہل شک کی تعداد نہیں تھی لیکن اللہ اکبر امام جعفر صادق نے چٹھی لکھ کر کے دے دی اتفاق سے امام جعفر صادق چلے گئے حج کو گئے اس کا انتقال ہو گیا حج کے بعد واپس آئے تو اس کے وشکداروں نے کہا یہ گھر تو ہمارے فلاں مرعوم کا تھا کہاں لیکن ہم نے خرید دیا تھا کتنے میں خریدا تھا کہاں نے اس کو جنت دیا تھا اور اس کے بدلے انہوں نے ہمیں گھر دیا تھا اور اس نے چھپکے سے اپنی بیوی کو کہا تو دیکھو لوگوں کی عقیدت یاد رکھنا عقیدت والوں کو ہی ملتا ہے شک والوں کو نہیں ملتا عقیدت رکھو گے تو ملے گا عقیدت 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 پیدا کرو عقیدت کے ساتھ مزار پہ گئے تو اللہ کا دوست ہے بدعقیدگی کے ساتھ گئے تو مٹی کا ڈھیر ہے اچھی طرح یاد رکھنا مانو تو ولی ہے ورنہ آپ کو مٹی کے سوا نظر کیا نہ ہے ارے وہ تو ولی زمین کے نیچے جنت میں سو رہا ہے اگر انسان کو مانو تو انسان انسان ہے ورنہ وہ مٹی کا ڈھیر ہے شیطان نے یہی تو کہا تا آدم مٹی ہے میں آگ ہوں اس کو کیا نظر آیا مٹی کے اندر لیکن وہاں مٹی نظر آئی ہے اور عاشق کہتا ہے بیتم شوارسی اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے اللہ اکبر وہاں تو یار کی بات ہوتی ہے تو کہا کہ اس نے کہا کہ میرا یہ چتی یہ چتی خاموشی کے ساتھ میرے کفر میں رکھ دینا کیونکہ اللہ فرمائے گا کیا لایا تو کہوں گا کہ نبی کے بیٹے سے شفاعت کی اور مغفرت کی زمانت لے کر کے آیا ہو اللہ اکبر اس کے بعد عشتہ داروں نے کہا آپ نے کیا لکھے دیا تھا کہا جو لکھے دیا تھا اس کے پاس ہے میرے پاس کہا وہ کہا کہ اب یہ بات کیسے پتا چلے وہ مر گیا کہ مر گیا تو قبر پہ جا کے پوچھ کہ اس نے کیا سعودہ کیا تھا قبر پہ کیا پوچھے کہا جا تو سہی جب وہ رشتے دار گئے تو اس کی قبر پر ایک رکا پڑا ہوا تھا ایک طرف امام جعفر صادق کی تحریر تھی کہ میں نے جنت دیا دوسری طرف اس کی تحریر تھی کہ جعفر صادق کا وعدہ پورا ہو گیا کہا جو جنت بیچے جنت بٹے ایسا جعفر صادق میں نے کہا علی اس کا بھی علی اس کا بھی باپ ہے جس کی جوتیاں امام آزم جیسی ہستی سیدھی کرے علی اس کا بھی کہا ایسے ہیں جعفر صادق میں نے کہا جلوہ ابھی بھی باقی ہے جلوہ ابھی بھی باقی ہے میں کہا امام باقیر کا نام سنے باقیر کا مطلب ہے چیر پھار کرنے والا مسئلہ ایسا سمجھاتے تھے علموں کا کہ لوگ کہتے تھے چیر پھار کر دیا ہے نا اور ایک ہے زین العابدی جلدی سے پڑھتا ایک ایک پڑھوں تو ختم نہیں ختم نہیں ہے اتنے کہ ختم نہیں ہوں گے ہاں ختم کرنے چلے تھے ایک چھوڑ کر گئے اتنے ہو گئے کہ آج ختم ہی نہیں کر پایئے ختم کرنے والے خود ختم ہو جائیں گے ان کے ختم پڑھ دیے جائیں گے لیکن یہ نہیں ختم ہو سکتے کیوں؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے زین العابدین کا زین العابدین نام زین العابدین نہیں ان کا نام علی ابن حسین زین العابدین کیوں کہتے ہیں عبادت اتنی کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عابد نہیں ہیں یہ عابدوں کی زینت ہے یہ کون ہے عابدوں کی عابدوں کی زینت ہے کیا بیان کرو امام جعفر کے والد امام بحمد باقیر کو اور امام زین الابدین کو کیا بیان کرو لیکن بس اتنا کہتا ہوں زین الابدین کو سمجھنا ہے ایک بات مجھ سے سن لیجئے اور میں پھر بات دوری نامکمل چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا پھر بات میں کبھی آپ کو موقع ملے گا تو بات کر لیں گے لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں امام زین الابدین کون کربلا کا اینی مشاہد کربلا کے سارے واقعات کو دیکھنے والے آج کل کچھ لوگ یہ بھی کہتے وہ تو بے ہوش پڑے ہوئے تھے وہ کیا دیکھ سکتے تھے میں نے کہا جتنا دیکھا دیکھا جب نہیں دیکھا تو انہوں نے سنا روزانہ سیدہ زین الابدین سفر میں بچوں کو یہی سناتی تھی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے راستے کے اندر تو تیرے بابا نے مجھے یہ نصیح وسیعت کی ہے کہ نانا کو جا کر پوری داستان سنانا اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ ذمہ داری تم لوگوں نے پوری کرنی ہے تو وہ بچے بچے کو سنایا کرتی تھی کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا ایک ایک واقعہ بایا بتایا کرتی تھی لوگ کہتے ہیں یہ واقعہ کرولا آیا کہاں سے یہ گڑا ہوا ہے مجھے حیرت ہے لوگوں کو اہلِ بیعت سے آخر کتنا دکھ ہے کہ ہر انگنگے دھڑنگے اہرے گہرے کے مطالب کچھ بھی بات کرو لوگ مان لیتے ہیں لیکن جب نبی اور آلِ نبی کی بات آئے تو دل اتنا چھوٹا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں نبی نے چاند کے ٹکڑے کیا یہ حدیث تو ضعیف ہے علی نے یہ کیا یہ حدیث تو ضعیف ہے حسین نے یہ کیا یہ روایت تو ضعیف ہے میں نے کہا بھی یہ تیرا ایمان کیا ہے میں نہیں جانتا اگر میں حمد کر کے کہوں تو اتنا کہوں گا تیرا ایمان ضعیف ہے بلکہ میں تو تجھے بے ایمان مانتا ہوں جو نبی کا انکار کرے اہلِ بیعت کی عظمت کا انکار کرے اسموں سے اس کا مسلمان مانو کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جو قابط اللہ شریف اور مقام ابراہیم کے بیچ حالتیں سجدہ میں مرے اور میری اہلِ بیعت کا بگز اس کے دل میں ہو آقا فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا آپ اندازہ فرمائے جو کا حال یہ ہے لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کربلا کے این شاہد امام زین العابدین زین العابدین وہ جو سات سو رکت روزانہ نفل نماز پڑھتے تھے بعض کہتے ہیں ہزار رکت نفل نماز پڑھتے تھے بہت خوبصورت تھے بڑے حسین تھے بڑے جمیل تھے بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو نورانیہ تتا کی تھی چہرے پر اللہ ہو اکبر اور کسی سے ملنا جلنا کربلا کے بعد چھوڑ دیا تھا روتے تھے روتے تھے صرف روتے تھے لوگ کہتے تھے اتنا کیوں روتے ہو کیوں اتنا روتے ہو تو کہتے ہیں ارے ایک یوسف کو جناب یاکوب کھو دیں تو روتے روتے ان کی آنکھیں خوشک ہو جائیں میں نے تو چودہ کے چودہ اپنے اکربا کو کھویا ہے میں نہ رو تو کون روئے پوری زندگی کبھی تھنڈا پانی نہیں پیا پوری زندگی کبھی نہیں مسکرائے ہمیشہ روتے تھے امام زین العابدین گھر میں رہتے تھے کبھی جنگلوں میں عبادت کیلئے جاتے تھے ایک دن کسی نے کہا امام زین العابدین سے زین العابدین مدینہ مدورہ میں شمر آیا ہے شمر اور شمر کی آمد پر اس چت قبرے کتے کی آمد پر سارے مدینے والوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لئے ہیں اور نہ اس کو کوئی کھانا دے رہے نہ پانی دے رہے کسی نے یہ بات خوشی خوشی بتائی کہ دیکھو تمہارے گستاکوں کا تمہارے بابا کے قاتل کا جھام کیا ہوا کہ شمر کے لئے سب دروازے بند کر دی موریخ میں پتا نہیں کہا تک انصاف کیا میں صرف نقل کر رہا ہوں تو کہا اچھا شمر کے لئے سب نے دروازے بند کر دیئے کہا ہاں کہا ہمارا دروازہ کھولا جائے گا دروازہ کھولا کھانا منگایا پانی منگایا اس کو بلایا کھلایا اس نے کھایا اور دیکھا شہزادے مجھے پہچانا ہاں بالکل پہچانا تمہیں کیسے بلوں گا تم شمر ہو نا تمہارے ہی کہنے پر پانی بند ہوا تھا تم شمر ہو نا تیرے ہی کہنے پر کیا ہوا تھا بیبیوں کی چہدریں چھنے گئے میرے ماسوم چھ مہینے کے بھائی کے غلق پر تیر چلا تو وہی ہے نا شمر جسے حدیث میں چھتکوڑا کتا کہا گیا پہچانا ہاں پہچانا میرے بابا کی پیٹ پر تو نے پیر رکھا تھا نا تو ہی تھا نا میں جب چلنے کے قابل نہیں تھا تو میرے جسم پر کوڑے لگانے کی بات تو ہی کرتا تھا نا میرے گلے میں توق تو نے ہی ڈالا تھا نا سکینہ کو اور زینب کو ایک ساتھ تو نے یہ کہے کہ باندھا تھا کہ سکینہ اگر جھکے گی تو زینب کو تکلیف ہوگی اور زینب اٹھے گی تو سکینہ کو تکلیف ہوگی تو ہی تھا نا یہ سب منصوبے تین مرتبہ کوفہ کے بازار میں میری پھوپی کو بغیر ڈپٹے کے تیرے ہی پنصوبے کے ذریعے سے پھر آیا گیا تھا نا یہی تھا نا تو ہی تھا نا جب یہ بات امام زینب عبدین کر رہے تھے آنکھوں میں کھون ہوتر آیا تھا شمر نے کہا زینب عبدین تمہیں ایک ایک بات دیا دے پھر تم نے کھلایا کیوں مجھے پلایا کیوں تو آپ نے فرمایا یہی تو سیدوں کے خاندان کی ریت ہے جو تو نے کیا وہ تیرے خون کا اثر تھا جو میں نے کیا یہ میرے خاندان کی روایت ہے لوگوں نے کہا اتنا باخلاق ہے زینب عبدین اتنا باخلاق ہے زینب عبدین اتنا عبادت گزارے زینب عبدین ایسے اخلاق ہے میں نے کہا علی اس کا بھی علی اس کا بھی بات ختم ہوتی ہے بات ختم ہوتی ہے لوگوں نے کہا ایک ایسی ہزتی ہے جو کربلا میں بہتر نفوس لاتا ہے اپنا خاندان اللہ کی محبت میں کٹاتا ہے اپنا خاندان اللہ کی محبت میں کٹاتا ہے سب کو لٹاتا ہے گھر لٹایا سر کٹایا اور کوئی احسان نہیں جتایا پیاسا رہا اوروں کو پلایا بھوکا رہا اوروں کو کھلایا یہ سب کو چھوٹا رہا اتنا مہان ہے جسے حسین کہتے کہا حسین کون تو کہا اجمیر والے کی زبان میں کہوں دین حسین دین پناہ حسین شاہ حسین بادشاہ حسین یہ ہے حسین حسین کون جو اللہ کے دین کے لیے اپنا کمبہ لٹا دے اپنا گھرانہ لٹا دے اور پھر مسکرا کر کہے کہ بتا تو راضی ہے کی نہیں بلکہ لوگ یہاں تک کہنے لگے حفیظ جالندری جیسے لوگ کہتے ہیں انسان کو بیدارت ہونے نہیں دے ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین گاندی کہتے ہیں جس قوم میں حسین جیسا لیڈر ہو اس قوم کو پھر کسی کی لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر گروہ رانک کہتے ہیں حسین صرف مسلمانوں کا لیڈر نہیں حسین تو ہر قوم کا لیڈر ہے اگر حسین نے جان نہ دی ہوتی تو اوروں کی بیٹیاں بھی محفوظ نہیں ہوتی اس لیے آشورہ صرف مسلمان نہ منائے شہادتِ حسین تو پوری کائنات کے انسان منائے حسین وہ ہے حسین دین حسین دین پناہ حسین وہ جس کے لیے نبی سجدے طویل کر دیں حسین وہ اللہ اکبر جس کے لیے جنت کے جوڑے آئیں حسین وہ جس کے لیے جنت کا نباس آئیں حسین وہ نبی جس کو کندے پہ لے کر گھومیں حسین وہ جو اتنا حسین ہے کہ اللہ اکبر اگر بچپناہ ہو تو صدیق اکبر کندوں پہ بٹھا کر کے کہیں کہ میں تو اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں نبی کو جو کرتے دیکھا ہے وہی کر رہا ہوں اللہ اکبر تب لوگوں نے کہا حسین جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ لوگ دین کی خدمت کرتے کرتے غریب سے مالدار ہو گئے لیکن یہ حسین کیسا ہے جس نے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا تاکہ جان بھی لٹا دیا کیسا ہے حسین میں نے کہا حسین ایسا ہے لیکن حسین وہ ہے علی اس کا بھی علی اس کا بھی کہا اب ختم میں نے کہا نہیں ابھی اور جلوہ باقی ہے ایک ذات ہے جسے کہتے ہیں حسن جس کو کموبیش سات مرتبہ زہر دیا جاتا ہے آخری میں ہیرہ پیس کر پلا دیا جاتا ہے پلانے والے کو اچھی طرح جانتا ہے اور جب چھوٹا بھائی پوچھتا ہے میرے مرشید بتا نہ تجھے کس نے زہر دیا کہا نہیں بتا ہوں گا کہا کیوں اسے لیے کہ پردے ڈالنا اے پر یہ نبی کے گھرانے کی ریت ہے وہی ہے وہی ہے وہی ہے جس کو میں جانتا ہوں تو اللہ انتقام لے گا اور اگر وہ نہیں ہے تو شک کی بنیاد میں میں کسی کو قتل نہیں کرا سکتا ہوں اللہ اکبر اسی کو حسن کہتے ہیں حسن کہا حسن کتنا حسن ہے تو لوگوں نے کہا حسن اتنا حسن ہے کہ اپنے قاتل کی نشاندہی نہیں کرتا حسن ایسا حسن ہے کہ کہتا ہے کہ مجھے نبی کے قدموں میں دفن کرنا لیکن کوئی منع کرے تو امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا اللہ اللہ ایسا حسن حسن ہے میں نے کہا ایسا حسن حسن ہے علی اس کا بھی یہ کیا علی کون ہے یا یہ علی کون ہے میں نے کہا نام نہیں پتا چھلا تجھے علی کا مطلوت ہے آلہ کہ یہ علی کون ہے میں نے کہا جو پیدا کعبے میں ہوتا ہے شہادت مسجد میں ہوتی ہے علامہ عبد الرحمان جامعے کہتے ہیں کسے یہ سہادت کس کو یہ سہادت میں اثر ہے بکابا ولادت بمسجد شہادت میرے دوستوں نے کہا یار علی قویم پیداویز کی قرصت میں نے کہا امام حاکم نے لکھا شیخ عبدالحق نے بھی لکھا مقدوم اشرف صاحب نے بھی اپنے ملفوزات میں کہا سب نے کہا میں نے کہا فضائل اعمال میں تو ضعیف روایت بھی مقبول ہے میرے عزیز اتنا سب نے لوگوں نے لکھا میں نے کہا اچھا ایک بات سنو گاؤس پاک کے گھر پہ کعبہ تواف کرنے کے لئے آتا تھا کہاں بلکل آتا تھا میں نے کہا بیٹے کے گھر پہ کعبہ آئے تو تجھے عزم ہے اور باپ کعبے کے اندر آئے تو تجھے عزم نہیں ہوتا میرے بھائی ذرا اکل سے کام تو لے یہ شیر تو سب پڑتے ہیں سارے اکتاوے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف درے والا تیرا بیٹے کے گھر تک کعبہ چل کر آئے کسی کو اعتراض ہے نا میرے دوست میرا دوست ہے پھر صدر گیا بات تو تنہیں صحیح کہی ہے نا تو علی کعبے میں آئے شہادت مسجد میں ہوئی بیرل میں کوئی بحث کا دروازہ نہیں کھلتا جس کسی کو نہیں ماننا ہے تو وہ شوق سے نہ مانے اپنے اپنے ذوق کی بات ہے اپنے اپنے ذوق کی بات ہے اپنے اپنے شوق کی علی وہ ہے کہ علی کہو نہیں کہ علی وہ ہے جس کے لئے نبی نے کہا انت منی و انا من کا کہ تُو مجھ سے ہے اور میں تُس سے ہوں علی وہ اب سمجھے علی علی اتنا بڑا ٹھیک اب وہ علی رات کے آخری حصے سمجھے علی کون پوری گفتگو اسی لئے پڑی فضائلِ حیلِ بیت اب وہ علی جس کے بیٹے جنت باتیں آپ نے سن لیا جس کے بیٹے ولایت باتیں جس کے بیٹے آنکھ کھول کر نظر ڈال دیں تو ولی بنا دیں وہ علی مرتضی رات کے آخری حصے میں ایسے تڑپ کر روتے تھے ایسے تڑپ کر جیسے کسی کو ساپ مار دے ڈس لے تو وہ کیسے تڑپ کر روتا ہے علی ایسے تڑپ کر روتے تھے کہتے تھے اللہ علی کی مغفرت کر دے اللہ میری مغفرت کر دے حالانکہ وہ مغفرت یافتہ لوگ تھے جن کے لئے رضی اللہ عنہ وردو عنہ میں اس کا انکار لیکن ہمیں اہمیت بتانا ہے کہ جس کی نماز نمازِ اصل اگر چھوٹے تو رسول اللہ اس کے لئے سورج لٹائے ہے نا جس کے لئے سورج پلٹائے جس کی نماز کے لئے سورج پلٹائے جس کو رسول اللہ اپنے بستر پہ سنائے وہ راتوں کو رو کر کہتا اللہ علی کی مغفرت کر دے اللہ علی کی مغفرت کر دے اب آپ سے پوچھتا ہوں اتنے بڑے بڑے لوگ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو اپنی مغفرت پہ یقین ہی تھا جس جو جتنا بڑا ہوگا اللہ سے اتنا زیادہ ڈرے گا اب آپ سے پوچھتا ہوں وہ لوگ جن کی کبھی نماز نہیں چھٹی رات رات بر عبادت کرنے والے ارے کیسا قاری قرآن تالی قرآن کہ گھوڑے کی ایک زین پہ قدم رکھتے ہیں تو دوسرے زین پہ قدم رکھنے سے پہلے پورا قرآن مقدس ختم کر دیتے ہیں مولا علی کہتے ہیں قرآن مقدس کی کونسی آیت کہاں اتری مجھے سب کا علم ہے کونسی سهرہ میں اتری کونسی خشکی میں اتری کونسی تری مجھے کوئی عزت نے عبداللہ ابن عباس فرماتے ایک مرتبہ علی نے مجھے قبرستان میں بلایا اور قبرستان میں بلا کر با کا مطلب کیا ہے با اسے اب بے کہتے ہیں نا علیب کے بعد با کا مطلب کیا ہے وہ بتایا پوری رات عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر تک با کا مطلب سمجھاتے رہے پھر میرے کندے پہ ہاتھ مار کے کہا اوہ عباس کے بیٹے جتنا بیان کیا تھوڑا ہے جو رہ گیا بہت زیادہ ہے جا فجر کی تیاری کر اتنے بڑے عالم کو علی کہتے ہیں لیکن وہ رات کی تاریخی میں اللہ کے خوف سے روتے ہیں خدا کی خوشیت سے روتے ہیں سنیوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم شبہ برات میں بھی جو ہے وہ نہ دھو کر اتنے رہو خوشبو لگا کر کے خومتے پھرتے ہو مغفرت کی دعا نہیں کرتے اور دعا بھی کی تو ادھر ادھر دیکھ کر اللہ مجھے معاف کر اللہ مجھے معاف کر ارے اس بے توجہی سے مانگنے والوں کو تو ماں بھی دودھ نہیں پھلاتی بچہ جب تک کے کھیلتا رہے گا ماں اپنے کام میں لگی رہتی ہے آپ کو لوگ کے آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہم اللہ سے بہت دعا کرتے ہیں اللہ دیتا نہیں میں نے کہا کفر نہ بکا کر جب اللہ نے تجھے محمد الرسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے تجھے کہہ دیا میں تجھے عطا کروں گا تو ماں دودھ کب پلاتی ہے بچے کو ابھی کھیل رہا ہے تو کہتے ہیں بھی برتن دھولوں ابھی کھیل رہا ہے تو کہتے ہیں بھی جھاڑوں دے دوں ابھی کھیل رہا ہوں تو شوار کا کھانا پکا دوں ابھی کھیل رہا ہے تو ساس کے پیر دبا دوں میری ماں اور بہنے ہی موجود ہیں ماں بولو توجہ دیتی ہے کھیلتے بچے پر تو ماں بھی توجہ نہیں دیتی ہے لیکن جب بچہ اتنا گر گر آ کے روتا ہے کہ پورا گھر آسووں کی آواز سے گول جاتا ہے تو ماں چھونے پر جلتی وی روٹی چھوڑ کر کے بھاگ کر آتی ہے اوہ میرا لال اوہ میرا چاند اوہ میرا لگتے جگر بتاؤ ماں کب چھولا چھوڑ کر کے آئی اس وقت جب بچے نے رونا شروع کیا جب بچے نے گر گرانا شروع کیا نادان تو ادھر ادھر دیکھ کے خدا سے مانگتا ہے اور کہتا اللہ دیتا نہیں جبکہ اس کا بات ہے تو مانگ تو ویسے ماں بچے کو روتا دیکھنے کے بعد سینے سے لگاتی ہے تو خدا کی بارگاہ میں جب تم گر گراؤگے تو خدا کی رحمت بھی سینے سے لگائے گی مغفرت مانگنا ہے شب برات میں اعلان ہوتا ہے اوہ گنے گاروں آؤ مغفرت مانگلو اوہ مجرموں آؤ بخشت مانگلو آپ جو مانگوگے دنگا اولاد مانگنا والا اولاد مانگلو بیٹے مانگنے والا بیٹے مانگلو رشنے مانگنے والا رشنے مانگلو دولت مانگنے والے دولت مانگلو اور میرے اللہ کا جو اعلان ہوتا ہے اللہ کا باتہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اب تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ راہ منزل نہیں امام حسین آسو بہا کر مغفرت مانگے مولا علی آسو بہا کر مغفرت مانگے اللہ کے رسول پوری پوری رات اتنا روئے کہ آنکھیں سوچ جائیں پیر پہ ورام آ جائیں اور میری قوم شراب پینے کے باوجود جواں کھیلنے کے باوجود داریاں مڈالے کے باوجود نمازوں کو ٹرک کرنے کے باوجود شبے برات میں بھی پکوڑے کھاتے پھرے شبے برات میں بھی کھاتی پیتی پھرے بتاؤ کتنا گڑ گڑاتے اللہ کے یہاں اے گنوارا کے مسلمانوں اللہ کے ولی کی اس عرص کی تقریب میں کہتا ہوں خدا کی حصت کی قسم ایک بار میری اللہ سے گڑ گڑا کے بھانگ تو دیکھ میرا خدا وہ ہے جو مردے میں جان پیدا کر دیتا ہے جو مردے میں جان پیدا کر ایک بار مانگ تو دیں تو کینسر کا مریض ہے گڑ گڑا میرے خدا کی بارگاہ میں تیری بیٹی کو رشتے نہیں آتے گڑ گڑا میرے خدا کی بارگاہ میں تجھے اولاد نہیں ہے گڑ گڑا میرے خدا کی بارگاہ میں واللہ جب یقین کے ساتھ گڑ گڑا ہوگے تو اللہ اکبر شبے برات میں تو وہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے لیکن دیتا کس کو ہے اگر شرابی مانگے تو بہت ناراض ہوتا ہے شرابی کو نہیں دیتا کیوں جب تک وہ توبہ نہ کر لے کیونکہ شرابیوں سے بہت ناراض ہے جس نے شراب کو ایک گھوٹ پیا توبہ نہیں کی تو گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ اپنی خالہ کے ساتھ اور اپنی پھپی کے ساتھ زنا کیا شرابیوں بغیر توبہ کے شرابی بخشے نہیں جاتے ماں باپ کے نافرمان بغیر توبہ کے جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کر لیں گے بخشے نہیں جائیں گے اسی طرح اللہ اکبر دلوں میں کینہ رکھنے والے ہیں جن کے دلوں میں لوگوں کے لئے کینہ ہیں میں لوگوں سے کہتا ہوں اللہ والو دل صاف کرو دل میں کینہ رکھنے سے کوئی فیدہ نہیں ہے آپ دل صاف کر کے ایک بار میرے اللہ سے مانگ کے دیکھو اللہ دے گا یہ میں یوں کتاب میں پڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی یہ میرا تجربہ ہے تم مان کر تو دیکھ میری زندگی کے ایسے واقعات ہیں میں اس کو بطور کرامت بیان نہیں کرتا کیونکہ دنیا کا سب سے بترین انسان امنال قادری ہے لیکن میں چیلنج کرتا ہوں چیلنج کرتا ہوں جس دن تڑپ کر مانگا میرے اللہ نے دیا اور میں تم سے کہتا ہوں تم بھی مانگو تم بھی مانگو یقین سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم گنے گار ہیں میں نے کہا دعا کے لئے گنے گار اور نیکوکار کا کوئی میٹر ہی نہیں ہے دعا کے لئے نیک ہونا شرط نہیں ہے دعا کے لئے اللہ پہ یقین ہونا شرط ہے اگر گنے گار بھی مانتا ہے نا تو میرا اللہ دیتا ہے وقت ختم ہو گیا لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو بتاتا رسمی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں بتاتا حقیقتا بتاتا مانگ کے دیکھ میرے اللہ سے اگر کافر بھی مانتا ہے تو میرا اللہ کافر کو بھی دیتا ہے میں بڑی بات کر رہا ہوں ذمہ داری سے کر رہا ہوں جس کو بات کرنا ہے کر لیں میرا اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے جو کافروں کو دیتا ہے وہ تجھے نہیں دے گا تو تو اتنا تعلق اس سے جوڑ کر کے دیکھ دور بیٹھائیں کیوں دور بیٹھائیں گر گرہ رو اسے منع اسے رازی کر اور میری قوم کے جوانوں سن لو یہ بھی آپ سے کہہ دوں سب کو منانا مشکل ہے یہ علماء بیٹھیں عوام بیٹھی ہوئی ہے اگر کوئی ناراض ہو جائے اس کو منانا مشکل ہے کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی کو منانا آسان ہے وہ میرا اللہ ہے بہت جلدی مان جاتا ہے کیونکہ پیار بہت کرتا ہے اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے کوئی اس کو پکارتا ہے نا وہ پکارتا ہے کہہ پکارتا ہے تو گنے گار پکارتا ہے تو تین بار کہتا ہے لبے ایک یابدی میرے جوانوں علماء کی دعا لو سیدوں کی دعا لو ولیوں کی دعا لو لیکن تم بھی گڑ گڑانے کے عادت ڈالوں تم بھی گڑ گڑاؤ تم اپنے لئے جتنے سوزے دل سے مانگ سکتے ہو اتنے سوزے دل سے کوئی تمہارے لئے نہیں مانگ سکتا میرے اللہ پہ یقین کرتا ہے بہت دور چلے گئے راتوں کو زنہ کے مناظر تو کیوں گئی تو وہ ناراض نہیں ہو گئی وہ گہرت والا ہے میرے بھائی وہ ناراض اس لئے نہیں ہوتا کہ اس کا کچھ بگڑتا ہے وہ گہرت والا اس لئے ناراض ہوتا ہے تم شراب پھیتے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن گہرت والا اس لئے ناراض ہوتا ہے وہ بہت جلدی ناراض بھی ہو جاتا ہے اور چھوٹی 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 اور جس سے پیار کرتا اس سے جلدی ناراض ہوتا ہے اور جس سے پیار نہیں کرتا اس کو ڈیل دیتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی کو گنا کرنے کے بعد دولت مل رہی ہے سمجھ جاؤ اللہ اس سے ناراض بہت سخت پکڑ کرے گا اس کی اور چھوٹی چیز میں کسی کی پکڑ ہو گئی تو سمجھ جاؤ کہ راضی ہے اس لیے جلدی پکڑ کر لی تاکہ جلدی صدر جائے جلدی سے ہندر پڑتا ہے تو آدمی کہتا اللہ میری توبہ اس کی بارکہ میں خوب توبہ کرو خوب مافی مانگو خوب مافی مانگو وہ ماف کرے گا اس کی بارکہ میں گڑ گڑاؤ کیسے گڑ گڑاؤ جیسے بچہ اپنی ماں کی پاس گڑ گڑاتا ہے اس سے زیادہ گڑ گڑاؤ اس سے یقین سے مانگو کہ میں مانگ رہا ہوں تو مجھے وہ ضرور دے گا ضرور دے گا ضرور دے گا اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس نے فقیروں کو بادشاہ بنایا ہے اس نے بیکاریوں کو تاجدار بنایا ہے اس نے ادنا کو آلہ بنایا ہے اس نے قطرے کو سمندر بنایا ہے اس نے ذرے کو سینہ بنایا ہے آؤ اس کی چوکھٹ پر اس کی چاکٹ پر آؤ اور مانگو یقین سے مانگو شبہ برات مانگنے کی رات ہیں بہت جلدی مان جاتا ہے لیکن طریقہ کیا ہے ریاکاری نہیں کرنا دکھاوا نہیں کرنا یہ منافقت اس سے بہت ناراض ہوتا ہے اکیلے میں تنہائی میں رو گڑ گڑا اپنے گناہوں سے معافی مانگ دو آنسوں کی سوگات پیش کر ایک بات آخری میں کہی دیتا ہوں کہ وہ کس کو نوازتا ہے کیسے نوازتا ہے کیسے عطا کرتا ہے کیسے عطا کرتا ہے کیسے دیتا ہے ایک نام ہے ولایت کی دنیا میں آپ نے ولی کا عنوان دیا چلو بات پوری کر دوں اگر سننا چاہتے ہیں بات کرو پوری ایک بات کر دیتا ہوں پوری تاکہ میری قوم کے جوانوں کو ہوسطہ ملے ہمیں اللہ اور یہ بھی بیاد رکھنا شبہ برات میں تو سورج گروہ ہونے کے بعد ہی کہتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو لیکن شبہ برات نہیں ہوتی تو ہر رات رات کے آخری پہر میں کہتا ہے کہ کیا مانگتے ہو مانگو میں تمہیں دوں گا اسی لئے مقدوم شب جانگیر سمنانی کہتے ہیں کہ میرے اللہ نے رات کے آخری حصے میں مجھے جو نعمتیں دی ہے وہ کسی عبادت سے مجھے نصیب نہیں ہوا اگر آدمی جان لے کہ رات کے آخری حصے کی شان کیا ہے تو رات کے آخری حصے میں ہمیشہ دعا کرے گا رات کے آخری پہر میں بہت ملتا ہے کتنا بھی آدمی پاپی ہو کتنا بھی پاپی ہو وہ نوازتہ ہے بہت جلدی نوازتہ بس کوئی آئے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کس سے راہ روے منزل ہی نہیں ایک ایک ولایت کی دنیا ہے بہت بڑا ہے ایک ولی ہے اس ولی کو دنیا کہتی ہے مالک بن دینار سنویں مالک بن دینار بہت بڑے ولی ہیں اتنے بڑے ولی ہیں پانی پہ چلا کرتے تھے اتنے بڑے ولی ہیں اوروں کو ترویت کر کے ولی بنائے مالک بن دینار آپ جانتے ہیں وہ خود کہتے ہیں انہوں نے خود بہن کئی واقعات ان کی زندگی کے یہ انہوں نے خود بہن کہتے ہیں میں پولیس میں تھا مالک بن دینار کہتے ہیں میں پولیس میں تھا بادشاہ کا پولیس تھا شراب کا بہت عادی تھا بہت شراب پیتا تھا مالک بن دینار کہتے ہیں اگر انہوں نے یہ داستان بیان نہ کی ہوتے میں کبھی نہیں کہتا یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم ولی کیسے بن سکتے ہیں میں نے کہا میرے عزیز میرا اللہ ہے جسے چاہے دوست بنانے یہ کسی خاندان کی پروپرٹی نہیں ہے میرے بھائی کہ اببہ ولی دے تو بیٹا بھی ہوگا پھر پوتا بھی ہوگا ایسا نہیں ہے جس پہ کرم کی نظر پڑ جائے ولی ہو جاتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو تو ولی بنا ہی لیا جاتا ہے توبہ کرنے والوں کو ہم اپنا محبوب بناتے ہیں مالک بن دینار کہتے ہیں میں شراب بہت پیتا ہے بہت عادی تھا شراب کا اور گانے بھی سننے کا بڑا عادی تھا بہت عادت تھی گانے سے تو ایک کنیزی گھر میں لاکھے رکھی تھی گانے والی اور شراب بھی بہت پیتا ہے اور دونوں گناہ بہت بڑے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں گانے سننے والے اور شراب پینے والے جب قبر میں رکھے جاتے ہیں تو ان کے چہروں کو یا تو سور کی طرح کر دیا جاتا ہے یا تو بندر کی طرح اور ان کی قبر میں ان کا چہرہ بھی قابی کی طرف نہیں رہتا ہے چھوڑیے چھوڑ دیجئے توبہ کر لیجئے توبہ کیجئے ولی کی چوکھٹے اللہ قبول کرے گا بہرحال جو مالک بن دینار کہتے ہیں شراب پیتا تھا میری ایک بچی پیدای بہت خوبصورت تھی بہت خوبصورت میں اس کو گود میں لے کے شراب پیتا تھا وہ بچی پتانی دو سال کی بھی نہیں ہوئی تھی وہ میرا شراب گرا دیتی تھی خدا جانے اس میں کیا چیز تھی اور دو سال کی ہونے ہونے تک وہ مر گئی اس کا انتقال ہو گیا اس کا انتقال ہو گیا تو میں بڑا گمگین رہتا تھا اور شراب اور زیادہ کر دی تھی بچی کی انتقال کے بعد یاد رکھنا گموں کا علاج نشے میں نہیں ہے اس کے ذکر میں ہے گناہ میں سکون نہیں ہے گناہ بے چینی کرتے سکون نیکیوں میں نیکیوں میں سکون ہے نیک کام کرو سکون ملے گا اللہ نے نوازہ ایاشی مت کرو اللہ نے نوازہ زنا کے اڑے پہ مت جاؤ اللہ نے نوازہ شراب کے اڑے پہ مت جاؤ اللہ نے نوازہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال مت کرو یاد رکھنا جو دینے جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے وہ چھین لے گا کہیں کہ نہیں رہو گے اتاب کرے گا کوئی بچانے والا نہیں رہے گا یاد رکھنا بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے دیکھیں آج اللہ تھوڑا سا نواز ہے تو لوگ زنا کے عڈوں پہ جاتے ہیں یہ حال ان لوگ یاد رکھنا اللہ کے بندوں اس کی غیرت کو چیلنج مت کرو تو مالک بن دینار کہتے ہیں بیٹی کو گود میں لے کے شراب پیتا تھا مر گئی انتقال ہو گیا اور زیادہ پینے لگا ایک دن شہی ورات آئی اس واقعے کا انتخاب بھی میں نے اس لئے کیا کہ اس کا تعلق شہی ورات سے کہا ایک دن شہی ورات آئی میں نے اشاہ تک نہیں پڑھا دیکھو اللہ کیسے راستے دیتا ہے اس کے کہہ یہ میں سوچتا ہوں میں بہت مجرم ہوں ارے کچھ بھی ہے تو ہے تو محبوب کا گلام آ دروازے کھلے ہیں یہ کوئی ڈاکٹر ٹیچر کی گھر کا معاملہ نہیں ہے میرے اللہ کی چوکھٹ کوا اس نے اپنے دروازے سب کے لئے کھول رکھے جو آئے اندر آئے ہاں بس آئے تو صحیح توبہ کرے پلٹے بلکہ خود کہتا ہے میں اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں رقص کروں یقین جائے میرا دل چاہتا ہے کہ میں وشد کروں رقص کروں کونسی حدیث اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں آئے 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 اس کی لذت تو کوئی لے نا جس کا خدا ارے ہمارا خدا گنگا بہرہ نہیں ہے مٹی پتھر کا نہیں ہے دریا سمندر ہمارا خدا نہیں وہ خدا ہے جو ہماری شے رکھ سے زیادہ اتنا قریب ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے حدیث کے الفاظ یہی ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں جیسا کہ اس کی شان ہے لیکن علماء محتاطین اس کا ترجمہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے ہائے ہائے یہ میرے اللہ کا اندار اور وہ حدیث سے کچھ سے ایک اور بھی ہے فرماتا ہے جب میرا بندہ آپ میری طرف توبہ کر کے پلٹ آتا ہے تو جنگل میں مرنے والے کو نئی زندگی ملنے پر جو خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ میں خوش ہوتا ہوں آؤ نا آج توبہ کر لو آؤ میرے اللہ کے دروازے پر دستک دیں مانگے اس سے اور ایک بات آپ کو کہوں اپنی حقاد دیکھ کر کبھی مت مانگنا اس کی شان دیکھ کر مانگا چھوٹی چیز تو مانگو ہی مت چھوٹی چیز تو مانگو ہی مت یہ کوئی بادشاہ کا دربار نہیں ہے بادشاہ لوگ کیا کہتے ہیں ایک بادشاہ ایک بادشاہ کے دروازے پر فقیر آیا کہا مجھے ایک سکھا دے بادشاہ نے ہس کے کہا میری شان کے لائق تو مانگ ایک سکھا مانگتا ہے تو بھر اس نے کہا اچھا اپنی سلطنت دے دے تو کہا اپنی اوقات دیکھ کے مانگ ہے نا لیکن یہاں تو کیا ہے محبوب کا وسیلہ دے کہ مانگو کیا مانگتے ہیں اُدْعُونِ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وہ سے مانگو کیا مانگتے ہو دولت دے دولت دے بچے دے کاروبار دے ارے نادان وہ تو کافروں کو بھی دیا وہ مان جو اولیاء نے مانگا وہ مانگ جو اللہ والوں نے مانگا تو مالک بن دینار کہتے ہیں شبہ برات میں عشاء تک نہیں پڑی میں نے شراب پی شبہ برات میں بھی شراب پی اور شراب کے نشے میں دھوت پڑا گیا میں نے خواب دیکھا میں مر گیا سور پھوکا گیا قبر سے اٹھا تو میرے پیچھے ایک بھیانہ کزدہا خوف ناکزدہ اس کی آواز آئی میں نے پلٹ کے دیکھا وہ مجھے دھوڑانے لگا جیسے بھاگنے لگا تو میرے سامنے ایک بوڑا بہت خوبصورت بوڑا آیا میں نے کہا اللہ والے مجھے بچا لے تو میں بہت کمزور ہوں اس سے تجھے نہیں بچا سکتا آگے جاؤ سکتا ترلے کوئی راستہ مل جائے میں بھاگنے لگا تو میں نے جہنم کی آگ خواب میں دیکھی جہنم کے پہاڑ دیکھیں جہنم میں آگ کے پہاڑ اس پہ چڑھایا جائے گا اتارا جائے گا جہنم کے پہاڑ آگ کے پہاڑ اور سر پہ کھولتا وہ پانی ڈالا جائے گا اور شرابیوں کے لئے تو میں دھنگ ہوں جب جہنم کیسے اس کا مطالعہ میں نے حدیث میں کیا تو جو دنیا میں زنا کرتے تھے نا زنا تو ان کے زنا کے عز اسے پیپ بہبہ کر کے نکلے گا وہی پیپ شرابیوں کو پلایا جائے نہیں برداشت کر سکتا ہے یہ بات کسی مولوی کی کہی ہوئی نہیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے میرے بھائی میرے جوان اپنے حال پہ رحم کر اور زانیوں کو تو حال یہ ہوگا ساری امت کا آدھا عذاب اکیلے زانیوں کو دیا جائے گا یعنی پوری امت کو جو عذاب ہوگا اس کا نصف آدھا عصہ زانیوں کو سولہ سولہ سترہ سترہ سال کی عمر میں زنا کے اڈے پہ جارہا ہے یہ گندی فلمیں تمہیں زنا کے اڈے پہ لے جارہی ہیں یہ ہیرو کے طریقے پہ چل رہو یہ زنا کی طرف نہیں اپنی تباہی کا سامان مت کرو بربادی کا سامان مت کرو جب کوئی زنا کرتا ہے تو اللہ کارشک کاپتا ہے زمین کہتی کہ میں پھٹ جاؤں اور اس کو اپنے اندر دبوچ لوں گا ایسا مت کرو بلکہ اسلام تو کہتا ہے جس جگہ پر اجنبی عورت بیٹھ کر اٹھ جائے اور اس کی گرمی بیٹھنے کی باقی ہو تو وہاں مت بیٹھو وہاں بیٹھو گے تو بھی دل میں زنا کا خیال پیدا ہوگا عورتوں کے سکتے ہوئے کپڑے بھی دیکھنے سے بچو یہ احتیاط ہے اسلام میں حال پہ رحم کرو پہلی اور آخری بار دنیا میں آئے ہو ایاشی مت کرو آوارگی مت کرو آپ کو آجت ہے جلدی شادی کرو اسلام نے شادی کا حکم دے لیٹ کیوں کرتے ہو دیر کیوں کرتے ہو زنا کو مت کرو نکاح کرو نکاح کو فروغ دو زنا کو فروغ مت دو تباہی ہوگی وہ کہتے ہیں مالک بن دینار پیچھے سے سانف حملہ کر آگے وہ بڑا نیک پریزگار مجھے دیکھا نورانی چھرے والا میں کہا بچا لے نہیں بچا اس نے کہا میں کمزور ہوں نہیں بچا سکتا میں نے پہاڑ دیکھے آگ دیکھی میں آگ میں گرنے والا تھا تو غیب سے آواز آئی تو جہنمی نہیں ہے نکل یہاں سے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جہنمیوں والے کام کرتے ہیں اگر وہ جہنمی ہوتے نہیں اور بہت سارے لوگ جنتیوں والے کام کرتے ہیں لیکن وہ جنتی نہیں ہوتے اس لئے کبھی غمن مت کرنا کہ میں تو پوری پوری رات شیورات میں عبادت کرتا ہوں میں تو ہر سال آج پہ جاتا ہوں عمرہ پہ جاتا ہوں میں تو صدقہ کرتا ہوں مسجد بنائی مدر سے بنائے میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا نہیں 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 میرے آقا کی حدیث سن لو آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جہنمی والے کام کرتے ہیں جہنم میں جانے والے لیکن ان کی تقدیر میں جنت دکھی ہوتی ہے اور زندگی کا آخری دن آتا ہے وہ توبہ کرتے ہیں مرنے سے پہلے اور صدر کر چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ جنتیوں والے کام کرتے ہیں حتیٰ کہ لوگ ان کو جنتی سمجھتے ہیں لیکن جب زندگی کا آخری دن آتا ہے تو وہ اللہ کے ملکی رو جاتے ہیں بگڑ جاتے ہیں حتیٰ کہ تقدیر کا لکھا گالی بات ہے وہ جانم میں چلے جاتے ہیں اس لئے اپنی نیکی پہ کبھی تکبر مت کرنا نمازی ہونے پہ کبھی گھمان مت کرنا اور میرے سیدوں سے کہتا ہوں کبھی اپنے نصب پہ بھی گھمان مت کرنا تمہارا بھائیوں خادیموں برا مت ماننا کبھی گھمان مت کرنا کیوں؟ اس لئے کہ جن کا نصب پوری امت کو معلوم ہے وہ سیدہ فاطمہ ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی تھی شکی چلاتی تھی تو تلاوت کرتے ہوئے کھانا پکاتی تھی تو تلاوت کرتے ہوئے ان کو کبھی اپنے نصب پہ گھمان نہیں تھا کہ وہ تو نبی کی بیٹی تھی ان کے نصب میں کوئی شک نہیں تھا نبی کی بیٹی تھی آپ کو بتاؤں امام جعفر صادق آپ نے سنا نا لوگوں کو جنت باٹھتے تھے لیکن جب لوگوں سے مسافہ کرتے تھے تو کہتے تھے لوگوں وعدہ کرو اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو اللہ کی بارکہ میں میری سفارش کر دینا اور اگر میری ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کروں گا لوگ کہتے تھے امام آپ تو سید ہیں فرماتے ہیں اسی لئے تو رو رہا ہوں کہ قیامت میں اپنے نانا کو مو کیا دکھاؤں اپنے نانا کو مو کیا دکھاؤں گا یہ وہ لوگ تھے میری عزیز گھمن کی کوئی اجازت نہیں نہ دولت پر نہ جوانی پہ نہ عزت پہ نہ علم پہ نہ نصب پہ کبھی گھمن مت کرنا گھمن ہمیں کیا زیب دیتا ہے ہماری تو ابھی مغفرت تھی حضرت سیدنا اوہے سے کرنی ایک کچھرے کی کنڈی پر چندی اٹھانے کے لئے گئے پیون لگانے کے لئے کتہ بھوکنے لگا کتے کو بھوکتے ہوئے دیکھا تو کہا مجھے مت بھوک تیرے نصب کا تُو لے میرے نصب کا مجھے لینے دے اور رہی بات اے کتے اے کتے رہی بات اب زل کون ہے تو یا میں تو یہ فیصلہ آج نہیں ہوگا ہائے 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 یہ فیصلہ کون کہہ رہا ہے جس سے دعا کروانے کے لئے حضور نے مولا علی اور فاروق عظم کو بیجا کہ میری عمد کے لئے اس سے دعا کروانے حضور جس سے دعا کروانے وہ ویس کرنی کہتے ہیں کتے تو اب زل ہے یا میں اب زل ہے فیصلہ آج نہیں ہوگا اگر قیامت میں اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور میں پل سرات سے گزر کے جنت میں چلا گیا تو میں افضل ہوں اور نہ تو مجھ سے افضل اگر میری مغفرت دی ویویس کرنے کی مغفرت دی تو تو مجھ سے افضل ہوگا اور میری مغفرت ہوگئی تو پھر میں تجھ سے دیکھو رسل کس بلا کی میں سے ہے سرشاہ فلمیں دیکھ کر کے بے خبر ہو شراب پی کر کے گھمان میں ہو ویس کرنی جس کی دعا کی برکت سے لوگ جنت میں جا رہے ہیں وہ کہنے اگر میری مغفرت ہوگئی میں پل سرات سے سلامتی سے گزر گیا تو اے کتنے تجھ سے افضل میں ہوں اپنے حال پہ رہم کرو آسان نہیں ہے دین مذہب ہو سب آسان سمجھ رکھا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا دو کیا دیکھا جائے گا گڑ گڑانے والے گڑ گڑا رہے ہیں تم کیا دیکھ لوگے کیا دیکھ لیں گے کچھ نہیں ہمارے کہنے پہ تو کارپوریٹر بھی نرم نہیں ہوتا وہ قادر و قہار جببار جب اپنی عدالت کوئی کرسی پہ اپنی شان کے مطابق جلوگر ہوگا وہاں کچھ کام نہیں آئے گا وہاں عمل دیکھا جائے گا ایمان کے بعد عمل تو کہا کہ تو جہنمی نہیں ہے مالک بن دینار جہنم میں مد گر نکل آگے بڑھ آگے بھاگ ہو سکتا ہے تیرے بچنے کا انتظام دے کہتے ہیں میں نے کہا جس کو تراش کر خراش کر بہت خوبصورت بنائی گئی تھی امارت اور اس میں پردے لٹکے ہوئے تھے خوشبو آ رہی تھی تو میں نے اس کے اندر گھسنا چاہتا فرشتوں کے آواز آئی خوبصورت اٹھاؤ پردے اٹھاؤ پردے وہ آ رہا ہے جس کی امانت اس کے اندر موجود ہے تو میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا بہت خوبصورت خوبصورت بچے تھے میں نے کہا تم کون ہو کام مسلمانوں کی بچے ہیں جو بالی گونے سے پہلے مر گئے ہمیں یہ رکھا جاتا ہے میری بیٹی مجھے یاد آئی تو سامنے سونے کے پلن کے اندر وہ جھولا جھول رہی تھی اور بہت خوبصورت میری بیٹی نے مجھے دیکھا تو پکار کے گئے اببا اور میری گود میں آگئی میری گود میں آکے بیٹھی کہا کہا اببا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئے اببا اببا پلٹتے نہیں اببا پلٹ نہیں جاتے شراب سے توبہ نہیں کر لیتی اببا میری اللہ کی طرف پلٹ کے نہیں ہوتے تو کہا بیٹی یہ کیا منظر ہے کہا وہ جو ازدہ ہے نا ازدہ وہ آپ کا برا عمل ہے وہ بوڑا تھا جو خوبصورت وہ آپ کی نیک عمل ہے آپ پلٹ آئے اللہ آپ کو پلٹانا چاہتے پلٹ ہے کہا جیسی میری آنکھ کھلی میں تھر تھر کام پر آتا اسی شبہ برات میں میں نے اللہ سے کہا اللہ مجھے معاف کر لی کتنا کہا اللہ مجھے معاف کر لی میرے اللہ نے مجھے صرف معاف ہی نہیں کیا مقام ولایت بیٹا کیا آؤ اللہ کی طرف پلٹیں شبہ برات میں اپنے لئے بھی کچھ مانگ لینا اور آپ کے اس خادم کے لئے جو آپ کی جھوٹیاں سیدھی کرنے کی تو منہ رکھتا ہے میرے لئے بھی مانگ لینا میرے اللہ نے مجھے سب دیا ہے بس ایک چیز میرے لئے مانگ لینا میرے لئے حمین القادری کا خاتمہ مدینہ میں بلخیر ہو جائے اور دو گذبین میرے محبوب کے قدمہ میں مل جائے بس اتنا مانگ لینا باقی کا معاملہ ان کے ہاتھ ہے حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم دو کریموں میں گنہگار کی بنائی ہے بس ایمان پہ خاتمہ ہو جائے ایک کی تمنہ ہے اب ہاں کوئی تمنہ نہیں اور کوئی تمنہ نہیں اور ایمان پہ خاتمے کی کسی کی گیارنٹی نہیں ایک محدث جس کو تیس ہزار عدیثیں یاد تھی اس نے ایک عیسائی کو کہہ دیا او کافر کے وچے چل ہٹ اللہ نے اسی پر اس کا ایمان چھے لیا یہ ہے اس لئے کسی کو حقیر مت سمجھو کسی کو زلیل مت سمجھو اپنے آپ کو سب سے حقیت سمجھو اللہ ہم سب کے ہاں پہ رہم کرے اللہ ہماری بگڑی بنائے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے مجھ سے بھی زندگی میں جب بھی جانا جو گلتیاں اللہ ماف کرے آپ کی بھی گلتیاں ماف کرے اللہ ہم سب سے راضی ہو وَمَا عَلَيْنِ اللَّهُ بُلَعَسْلَانَ